یہ دیکھیں الیکٹرک فین پلز ویڈ میوڈیلیشن کنٹرول کمانڈ یہاں پر جا کے اس کو میں نے آن کیا ہوئے یہاں کچھ ایک کرا دیتا ہوں یہ ابھی یہاں تھا یہ دیکھیں جی آن ہے ابھی جیسے ہی میں اس کی دیکھیں یہ 63 پر ہے اس کی سپیڈ جیسے اس کو میں زیادہ کروں گا تو یہ زیادہ چلے گا اس طریقے سے یہ چلے گا جیسے آمیگو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بلکل ہری ایسی ہوں گے اور اپنے تمام نیاینے والدوستو کو اپنے چینل فالٹ کوڈ ویڈ حمزہ میں ویلکم کرتا ہوں یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس رینی روور ہے 2016 موڈل سپورٹ میں ہے یہ L494 2016 موڈل یہ گاڑی ہے جی اس میں پرابلم یہ آرہی ہے اس میں ہمارا جو ایک آگے کا فین ہے اسی کا فین وہ آپریٹ نہیں ہو رہا اور گاڑی کو میں نے ڈائیگنوز کیا ہے اپنے کمپیوٹر پر آپ ایرر دیکھیں گے یہ آپ گاڑی پہلے دیکھ لیں یہ رینی روور ہے 2016 موڈل اس میں ایرر ہمارا ایک آر ہے جی پی زیرو اس کو میں بند کرتا ہوں پی زیرو فور ایٹ ون ڈبل ون یہ آپ دیکھ رہے ہیں فین ٹو کنٹرول سرکٹ کہہ رہا رہا ہے اگر ایک ہو دیکھیں میں کلیر کروں گا کلیر ہوتا ہے یہ کلیر ہو جاتا ہے لیکن دیکھیں ابھی کلیر ہوا ابھی دوبارہ ریڈ کروں گا یا گاڑی سٹارٹ کروں گا تو دوبارہ یہ کوڈ دوبارہ یہ آجے گا دیکھیں ابھی پھر یہ آجکا ہے یہ گیرہ آتا ہے اور تھلٹین یہ تیرہ بھی آجاتا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ اس کا میں نے گریپ پتا رہا ہے پنکھے کا نہیں تو گیرہ نہیں آتا ہے پی زیرو فور ایٹ ون کا یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا کوڈ ہے مین کوڈ جو آرہا ہے اور سب سے پہلے آپ کو میں آپ کو پتہ ہے کہ میں سٹیوائز کام کرتا ہوں اور آپ کو اس کی دائیگرام ہے وہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو یہ ہماری آپ دیکھیں گا دائیگرام نکالے ہوئی ہے سب سے پہلے میں آپ کو باہر اس کا چیک کر رہا ہوں اس کا لوکیشن اور بعد میں اس کی دائیگرام بتاتا ہوں تاکہ آپ اچھے سے انڈرسٹینڈ کرسکیں اس کا فین ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا سے پھر ہے اور یہ اسکا fists اس جانچان پھر ہے اس میں فور وائر ہیں آپ دیکھیں گے تو یہ دو مین جو وائر ہیں ایک میں ہماری آئے گی ارث یعنی ground point اور دوسرے میں ہمارے آئیں گے 12 volt تو ایک میں ہماری ignition آئے گی اور یہ جو وائر ہے یہ ہماری computer سے آتی ہے تو جو supplies ہے وہ بھی آپ کو چیک کراتے ہوں کہ کون سے وائر ہے اور کہاں سے آنی ہے تو یہ میں نے اس کو ground کیا ہوئے یہ آپ دیکھیں گے تو ground کیا ہوئے میٹر کو میں نے یہ set کیا ہوئی اپنے 20 پر ادھر set کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں گے 20 پر set ہے ادھر یہ ہماری main wire ہے یہاں پر ایک لگاؤں گا تو دیکھیں zero volt ہے یہ ایک ارتھی یکی ہوگی ارث بھی آپ کو چیک کراتے ہوں یہ آپ دوسری سائٹ پر میں نے لگایا تو دیکھیں zero point one zero one یعنی نہیں اس میں بھی current آ رہی اور یہ ایک وائر ہے یہاں پر لگاؤں گا تو یہ volt نہیں ہے اور یہاں پر لگاؤں گا تو ہماری ignition جو ہے وہ آ رہی ہے یہ آپ دیکھیں 12.41 اس میں ignition آ رہی ہے اس میں ignition آ رہی ہے اب میں آپ کو ground چیک کراتے ہوں اس ساتھ میں یہ اس کا پلس کا ہے یہ میں پلس میں لگا رہا ہوں ابھی آپ کو ground جو ہے وہ minus 12 volt آئیں گے کیونکہ میرے پاس red wire ہے اس کی multimeter کی تو یہ میں نے red لگایا تو دیکھیں minus 14.43 اس میں آ رہے ہیں یعنی یہ ground ہے کیونکہ میرے پاس مجھے یہ red ہے اس وجہ سے minus آ رہے ہیں یہ ground point ہے اور ہمارا یہاں پر current نہیں آ رہا جس کی وجہ سے problem آ رہی ہے تو آپ کو diagram چیک کراتے ہوں پھر آپ کو چیک کراتے ہوں کہ یہ کہاں سے آئے گی اس کی plus والی wire یہ آپ دیکھیں گے یہ اس کی wiring diagram ہے یہ یہ آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو جو فین ہے وہ چیک کراتے ہوں یہ آپ دیکھیں گے تو front electronic cooling fan یہ ہمارا آ رہا ہے front of radiator یہ پہلے جو آتا ہے یہ radiator فین ہے دیکھیں ایک black color کی wire ہے وہ engine ground ہے یہ والا اور دوسری جو یہ ایک number wire ہے یہ آپ دیکھیں گے تو یہ اوپر جا رہی ہے ہمارے fuse by link 40 ampere کا اس میں fuse لگا ہوئے hot all the time یعنی یہ ہر وقت اس میں current آتی رہے گی اور یہ کہاں لگا ہوئے اس کی location کے ہے یہ آپ دیکھیں گے engine junction box right rear of the engine component یہ گاڑی کے جو right side ہے اس میں پیچھے اس کا fuse box ہے اس میں 40 ampere کا اس کا fuse تو fuse میں نے چیک کیا تھا پہلے fuse سارے ٹھیک تھے لیکن آپ کو دوبارہ چیک کراتا ہوں کہ اس میں problem گیا رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا اس میں ایک آ نہیں رہا اور دوسری بھی آپ کو پہلے چیک کراتا دوں یہ دیکھیں تین number جو wire ہے یہ آگے جا رہی ہے اور یہ جو دوسری wire ہے اس میں بھی یہ fuse آئے گا دیکھیں یہ بھی heart ہوگا all the time یعنی یہ نہیں یہ ہوگا یہ ignition کے ساتھ operate کرتا ہے تو یہ یہ بھی fuse ہے اس میں یہ آ رہا ہے اس میں current ہماری آ رہی ہے اس میں purple میں ہماری current آ رہی ہے اور ہماری ایک number میں current نہیں آ رہی تو دو تو اس میں current ہے آپ basically یہ سمجھے کہ دو اس کی current ہے ایک یہ والی four والی اور ایک جو ہے اس میں ایک number پر تو ہماری ground آ رہی ہے اور دوسری جو wire ہے یہ بھی آپ کو چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں سے black wire ہے 8 number 8 number آگے جا رہی ہے یہ آپ کو اس لئے confirm کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ کے ساتھ کہیں issue آ جائے تو آپ آسانی سے اس کو clear کر سکیں یہ دیکھیں 8 number wire آگے جا رہی ہے یہ بالکل آگے جا رہی ہے اور یہ ہمارے جا رہی ہے engine control module ECM left rear of the engine component دیکھیں ایک ECM میں جا رہی ہے اب wiring آپ کو سمجھ آگی دو wireوں میں ہماری current آنی ہے ایک میں ہمارا ground آنے ہے جو ایک wire ہے وہ ECM پر جا رہی ہے تو ابھی ہمارا جو culprit ہے یعنی جو اس میں problem ہے وہ ہمارا اس کا 40 ampere کا fuse ہے وہ چیک کرتے ہیں جی یہ اس کا right rear کا fuse box ہے یہ آپ بڑا دیکھ رہے ہیں اس میں problem کیا رہی ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں یہ اس کے fuse لگے ہو میں یہ دیکھیں یہ 40 ampere کا یہ ہے 40 ampere کا یہ ہے یہ 30 ampere کا ایک اور اسی طریقے سے یہ 40 کا لگا ہوئے یہ بھی دونوں 40 کی ہے اور یہ دو 40 کے لگے ہوئے ہیں اب یہ جو نیچے والا ہے یہ ہمارا فین کا یہ fuse ہے اب اس کو میں نکالوں گا اس میں problem کیا رہی ہے وہ بھی آپ کو چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ میں نے نکال لیا یہ آپ دیکھیں اس side سے heat ہو چکا ہے اس side سے یہ اس میں heat کی وجہ سے یہ ہم سے خراب ہو چکا ہے اور نیچے آپ کو چیک کرا دے تو یہ نیچے آپ دیکھیں گے تو نیچے بھی تھوڑا سا problem بنا ہوا ہے یہ جو wire ہے یہ والی یہ تھوڑا سا heat up ہو چکی ہے یہ آپ دیکھیں گے تھوڑا سا heat up ہو گیا اب کرنا کیا ہم نے اب کرنا یہ ہے کہ اس میں ہمارے پر fuse تو ہے نہیں اس کا دوسرا replacement ہم کر دیں اب اس میں کرنا ہے ایک wire لگا کے اس کو لگاتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ current چیک کرتے ہیں آتی ہے یا نہیں آتی ہے جسٹ میں checking کے لئے لگا رہا ہوں اگر آپ کے ساتھ problem آیا تو آپ نے اس fuse کو لازمی replace کرنا ہے اگر اس طرح ہو یہ جسٹ for checking آپ کے سامنے یہ لگا رہا ہوں ابھی دیکھیں میں نے wire لگائی ہے ابھی لگا کے آپ کو چیک کراتا ہوں تو fuse میں نے لگا دی ہے ابھی اپنا جو ہے ادھر current چیک کرتے ہیں میٹر آپ دیکھ رہے ہیں ابھی میں اس کو ground پر کرتا ہوں تاکہ ہم اپنی current check کر سکیں اس کو میں نے ground کر دی ہے ابھی یہ دیکھیں گے تو ہماری current آئدھر جو میں نے لگا دی ہے current آ چکی ہے ہماری 12.14 یہ ابھی ہماری current جو ہے وہ واپس آ چکی ہے ابھی ہم اس کا grip لگاتے ہیں اور جو ہمارا error آ رہا تھا اس کو ہم چیک کرتے ہیں ہم اپنا on کرتے ہیں تو یہ ignition اس کا on ہے ابھی آپ دیکھیں گے ہمارا جو error آ رہا ہے اس کو ہم raise کریں گے ایک دفعہ اس کو clear کی ہے اس کو دوبارہ read کریں گے دیکھیں error نہیں ہے ابھی گاڑی کو میں start کرتا ہوں ابھی گاڑی start ہے ہماری یہ دوبارہ میں چیک کروں گا یہاں سے code دیکھیں ہمارا trouble جو آ رہی تھی وہ آپ چلی گئی ہے تو ابھی اس کو heat کرتا ہے جب آپ ایسی on کرتے ہیں اور گاڑی میں heat زیادہ ہوتی ہے تب یہ fan چلتا ہے اور اس کو میں نے actuation test میں جا کے on کیا ہے دیکھیں electric fan pulse with modulation control command یہاں پر جا کے اس کو میں نے on کیا ہوئے یہاں کو چیک کر دیتا ہوں یہ ابھی یہاں تھا یہ دیکھیں آن ہے ابھی جیسے ہی میں اس کی دیکھیں یہ 63 پا رہا ہے جیسے اس کو میں زیادہ کروں گا تو یہ زیادہ چلے گا اس طریقے سے یہ چلے گا اگر دوبارہ آپ کا fuel جار رہا ہے تو آپ کا یہ fan بھی حراب ہو سکتا ہے آپ نے لازمی چیک کرنا ہے کہ ہمارا جو اس کا fuel حراب ہوا کس وجہ چکا ہے اگر یہ دوبارہ problem کرتا ہے تو پھر آپ نے یہ اس کا fan جا ہے تو لازمی replace کرنا ہے تو اگر ویڈیو اچھی تھا کہ آپ کو guide کر سکتا ہے کہ کس طریقے سے یہ diagram کے مطابق یہ کام کرتا ہے اور ویڈیو میں تمام چیزیں آپ کو explain کی ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی like کریں اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو بھی لازمی subscribe کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارے آ رکھے اللہ حافظ